حضرت سبان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ رویت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا ہے کہ لوگوں ثابت قدم رہا کرو مستقیم رہا کرو ثابت قدمی بڑے حوصلی اور ظرف کا کام ہے بڑے دل گردے اور بڑی جرت مندی کا کام ہے کہ انسان دین کے معاملے میں ثابت قدم رہے انسان دین پر جب وہ کار بند رہے اور میرے آقا نے فرمایا یہ بھی بات ذہن میں رکھنا کہ تمہارے تمام عمال میں سے بہترین عمل نماز ہے سب سے عالی سب سے اللہ کا پسندیدہ اور سب سے زیادہ اللہ کی محبوب عمل جو ہے وہ نماز ہے نماز کو کسی عالت میں تمہیں ترق نہیں کرنا چاہیے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ وضو نماز کی محافظت کرتا ہے نماز کی حفاظت کرتا ہے اور وضو کی حفاظت ہمیشہ بندہ مومن کرتا ہے بندہ مومن ہمیشہ اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے اور یہ وہاں وضو رہنا میرے آقا فرماتے ہیں بندہ مومن کی صفت ہے وہ محشہ پاک صاف رہتا ہے وہ با وضو رہتا ہے وضو کے ساتھ انسان جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ مومن کیلئے ضروری ہے کہ وہ دن رات با وضو رہے جہاں تک اس کے لئے possible ہو ممکن ہو وہ شخص با وضو رہے وہ شخص جو ہے وہ تحارت والی زندگی جو ہے وہ گزارے کیونکہ جب بندہ کوئی با وضو دن اور رات گزارتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ جو تحارت والی ہے جو پاکیزی اور وضو والی ہے وہ اللہ کا پسندیدہ شخص بنتا ہے جو شخص با وضو جہاں وہ رہتا ہے اور جب بندہ با وضو رہتا ہے تو اللہ بھی اسے محبوب بناتا ہے فرشتی بناتا ہے بنا لیتے ہیں اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اسے نفس اور شیطان کے شر سے اپنی حفاظت اپنی سیکیورٹی میں رکھتا ہے کہ ایسا بندہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا نفس اور شیطان کے وار اس پہ نہیں جلتے ایسا شخص جو ہے وہ ایک قلعہ بند شخص کی معنی دو جاتا ہے چاہ جتنا بھی نفس اسے گناہ کے دروب کھینچتا رہے شیطان اسے خیالات اس کے دل اور ذہن میں ڈالتا رہے ایسے شخص پہ اثر نہیں ہوتا وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے